ملک کے اندر ایک ایسا معاملہ جس پر کافی زیادہ تقرار کافی زیادہ بحث مباحثہ اور یہاں تک کہ بہت سارے علاقوں کے اندر کشیدگی دفعہ 144 کا نفاظ عمل ملائے گیا اور حالات ایسے بنے کے جس پر سیاسی بیانبازی کافی زیادہ ہو رہی ہے یہ معاملہ ہجاب سے جڑا ہوا ہے اور یہ صرف اب ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کافی زیادہ سرکیوں میں ہے اور قومی سطح پر اپنے الزامات دوسرے پر سوالات یہ تو ٹھیک تھے لیکن یہ معاملہ اب باؤنڈری سے باہر چلا گیا ہے یعنی ہندوستان کے باہر بھی ہجاب کا یہ معاملہ اس وقت کافی زیادہ سرکیوں میں ہے اور اس پر بیانات دنیا بھر سے آنا سامنے شروع ہوئے ہیں میں ایک تازہ مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں حکومت کے لیے بھی پریشانی کافی بڑھتی جا رہی ہے اگرچہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کیا جا سکتا وہاں سے کیا معاملہ کیا سماعت ہوگی کیا نہیں لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ عالمی برادری کا جس طریقے سے رد ملایا ہے اس نے مرکزی سرکار کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے پہلے اوائی سی کا یعنی اسلامی مالک کی جو تعاون تنظیم ہے اس کا بیان سامنے آیا اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے رویے سے اس طرح کے سلوک سے حکومت بچے اس کے لیے باتیں کی گئی اور بیان میں یہ بتانے کی جتانے کی کوشش ہوئی اوائی سی کی طرف سے کہ ملک کی سطح پر جو اندوستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہیں اور اس میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھنا صحیح نہیں ہے تو بات ہو رہی تھی ان سبھی لوگوں کے حوالے سے ان سبھی جو اس پورے تنازع پر یا ہجاب کا معاملہ جو کرناٹک کے سکول سے پھر 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 یونیورسٹیز تک پہنچا جہاں سے ہم نے دیکھا کہ بیان بازی کارتیز ہوئی لیکن اب جا کر قویت کی حکومت کی طرف سے بھی آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشل سٹینڈ اس پر لیا جائے اگرچہ بھارت نے اسے داخلی معاملہ کرا دے کر کسی کی بھی مداخلت کو تسلیم نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مختلف مالک کا ردعمل سامنے آیا ہے اب جا کر ایک گروپ ہے قویتی رکن پالیمان کا وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک اہم گروپ مانا جاتا ہے قویت کے اندر جس نے حکومت سے خط کے ذریعے مطالبہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کے سائن ہے اس پر کہ بھارت کے حکمران جماعت سے یعنی بی جے پی جو گورنٹ ہے کسی بھی رکن کو قویت میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے یعنی جو بھی رکن حکومت کا ہے بی جے پی سے وابست کی ہے اس کو ملک کے اندر یعنی قویت کے اندر داخل نہ ہونے کی اجازت نہیں جائے اور فوری طور پر ان پر پابندی آئید ہونی چاہیے ہم پیچھے بیٹھ کر مسلمان لڑکیوں پر سرعام ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتے یہ اس خط میں لکھا گیا ہے اور امت کو متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے امت کے ایک ساتھ ایک جو متحد ہونے کا اور اتفاق کے رائے سے ان معاملات پر آگے بڑھنے کی ضرور تھے اس پر زور دیا گیا اس خط کے ذریعے کانگریس کے روپنے پارلیمنٹ ششید ضرور نے بھی اس معاملے کو کافی ہائی لائٹ کیا اور قویت کے ایک وکیل ہے مجبولہ شکریہ جن کا ٹویٹ سامنے آیا اور اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے چونکہ ان نے ایک خط پوسٹ کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قویتی پارلیمنٹ نے جو ہے قویتی حکومت سے کہا کہ وہ بھارت میں مسلم خواتین پر ظلموں سے تنکو دیکھتے ہوئے ملک میں بی جے پی کے کسی بھی وڑے لیڈر کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی ایسے میں اب جا کر قویت کے اس گروپ نے پارلیمنٹ کا گروپ ہے جس نے مطالبہ کیا ہے قویت کی حکومت سے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرے اور بھارت سے جو بی جے پی کے یا حکومت کے ارکان ہیں یا پارلیمان ہیں ان کو یہاں داخلے کی اجازت نہ دی جائے ششی طرور اس لیے سرکیوں میں ہیں چونکہ انہوں نے وہ تامیناڈو سے نمائند گیو کرتے ہیں تو ان کی طرف سے فوری طور پر اس پر شیئر کیا گیا ری ٹویٹ کیا گیا اور مسلمان لڑکیوں پر سریعام ظلموں ستم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہ جب معاملہ کافی سرکیوں میں اس لیے بھی آیا چونکہ قویت کے اس گروپ کی طرف سے خط لکھا گیا اور امت کے متحد ہونے کا ذکر کیا گیا تو اس خط کو انہیں ری ٹویٹ کیا قویت کے وکیل بظاہر کرناٹک میں جو جاری ہجاب کا معاملہ اس سلسلے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں ہجاب کی وجہ سے چونکہ مسلم طالبات کو پولیجز میں یا یونیورسٹیز میں داخلے کی اجازت نہیں لیے انہیں وہاں سے نکالا گیا اور تعلیم ایداروں میں جانے سے روکا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ٹویٹ قویت کا سامنے آیا اس گروپ کا سامنے آیا تو قویت حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا بھارت کی طرف سے پہلے ہی مضمت کی جا چکی ہے مختلف معاملات ایسے آئے جہاں پر کئی ممالک کے بیانات بھی سامنے آئے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اب تک بھارت کی طرف سے بھی اس پر ہی جو اب قویت کے گروپ کی طرف سے لکھا گیا پالیمان کا ایک اہم گروپ مانا جاتا ہے سسٹم کو چلانے میں بہت حد تک مدد کرتا ہے اپنی بات رکھتا ہے اور بڑی ویلیڈ بات ویلیڈ پوائنٹس مانے جاتے ہیں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں سرکار کے سامنے لیکن اب سرکار مانتی یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن حکومت بھارت سرکار کی طرف سے پہلے دن سے آفیشل سٹینڈ ہے کہ یہ داخلی معاملہ ہے اس پر اور زیادہ بات چیت کسی تیسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی عدالت کے اندر معاملہ ہے اور واقعی میں عدالت کے اندر جب معاملہ ہے تو ہمیں انتظار عدالت کے فیصلے کا بھی کرنا ہے لیکن آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ سرکار کے جڑے ہوئے لوگ سرکار سے نمائیں دے بی جی پی کے روپنیاں حکمران جماعت سے کوئی بھی شخص ہو کوئیت میں آنے والی دنوں کے اندر سے داخلہ ملے گا یعنی یہ فیصلہ کوئیت کے حکومت لے گی چونکہ مطالبہ کیا گیا ہے ان سبی کے داخلے پر پابندی آئی جو نہیں چاہیے ویڈیو کو شیئر کریں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا حرصہ جوائن کریں